تالیہ میں میں خداوند کے زندہ کلام کو ویلکم کرتی ہوں اور آج کے خادم پاسٹر اسمہ صاحب کو دعویٰ دیتی ہوں کہ وہ سامنے آئے اور کلام کی خدمت کو پیش کریں بے اکلاٹ تالیہم جائے خوشی کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ حالیلویہ شکر گزاری ہے یسو کے نام کی جو بھلا ہے جو تنخاہ کو خاندان بخشتا ہے شکر گزاری ہے اس کو دا کی جو ادھن سے ایک منصوبے کو رکھتا ہے اس نے آدم کو دیکھا اکیلا ہے جانور سارے جوڑا جوڑا اور آدم اکیلا اس پر خدا مہربان ہوا اس نے آدم کو تنخاہ نہیں چھوڑا اس نے اس کے لیے ہوا کو مہیا کیا اس کے لیے آدم کو ایک اپریشن سینہ پڑا میڈیکل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہاں پچھلی کا ڈند لے کی کر دے ہو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک اور اس کے بعد آدم کے لیے ہوا اور یہ کس قدر خدا کا منصوبہ ہے اور آدم کے لیے بھی کس قدر بلی اور بلائی کی بات ہے کہ اس کے بدن کا حصہ ہوا اس کی بیوی اس کو دی گئی ہے اور ان دونوں کے لیے خدا نے ایک برکا چاہی ہمارے درمیان ایک نیو کپل آنے کو تھا آیا ہوا ہے کدھر ہے بھائی بوٹا کدھر ہے آیا ہوا ہے وہ ضرورت ہوں نہیں ایک ایسا کپل مجھے سامنے چاہیے یہ جانتا ہے کہ ان کی شادی کے موقع پر کیا بلیسنگ انہیں دی گئی کیا اہد انہوں نے باندھا ہاں جی رزاکارہ نہ انداز میں ایک اچھا سینئر کپل ہے ان کی طرف سے ہاتھ اٹھا ہے آجو مریم پھر سامنو بھی بلالا جہو تے آرہی تھے نہیں تکسے اور بلال نہیں ہاں 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 آجا 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 ہاں تیرا نکات میں بڑا چھتا آجا آجا خادم نے خدا کا کلام سنایا اور اس نے یہ بتایا کہ خدا نے آدم اور اور ہوا کو بلیسنگ دی وہ والی بلیسنگ یاد ہے انہوں نے کہا تھا ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہر مشکل میں ہر پریشن یہ تو اہد ہے بہتا ہے ہاں اہد یاد ہے لیکن خدا ہمیشہ قادم ہاں یاد آگی انہوں نے کہا تھا کلام میں جب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آدم کا اکلہ رہنا اچھا نہیں اور جو ہے آدم کے لیے پھر ہوا کو مہیا کیا ہے خدا نے اور دوسرے قپل کی مجھے ضرورت ہے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے کتنے سینئر لوگ ہوں نہیں بتا صحیح رہی ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے ہاں جی کوئی اور آجو پادری صاحب آجو سبیدار صاحب آجو 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 بڑو پھلو اور زبین کو مامورو محکوم کرو بلے لانسانی پجادے تینکیو جی تینکیو گاڈ بلیس یو اب یہ ہے کہ جب آدم کو ہوا مہیہ کی گئی دی گئی اس کے بعد خدا نے ان دونوں کو ایک برکت دی اور وہ برکت یہ تھی کہ زمین کو محمورو محکوم کرنا ہے اور آج دنیا میں آدم کی الاد کسرت کے ساتھ ہے ملک عباد ہو گئے ملک گنے نہیں جاندے پہ قبیلے گنے نہیں جا رہے اور یہ ساری وہ بلیسنگ ہے لیکن آج ہم انجیل کی ایک آئیت سے اس میسج کو شروع کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس میسج کو شروع کریں میں اپنی طرف سے اپنی میسج کی طرف سے کوئی پنتالی کسالہ تو ایک دوسرے نسہرے یا پنتالی سال اور کچھ ہی سال اچھے نہیں تھے جو خدا ود میں نہیں تھے اس کے بعد شادی شدہ لائف یا اجدواج بہت باعث سے برکت ٹھہرہ ہے اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ سب یہاں موجود ہیں اس لئے زوردہ تالی بجا دیں میں اپنی طرف سے آپ سب کو اس کپل سنڈے کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خدا ان کی استائش ہو جی بہت شکریہ خدا آپ کو برکت دے اپنی جگہ جا کے لب بائبل میں سے خدا کے کلام میں سے نئے احد کو ہم کھولیں گے عبرانیوں کے خط پر بیعا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے بندنا سب اس کو عزت کی بات سمجھے کئی دفعہ کئی لوگ بیعا کرنے سے روکتے ہیں شادی سے کئی لوگ منہ کرتے ہیں کئی لوگ شادی سے خود منہ ہو جاتے ہیں کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں کئی لڑکوں کو جانتا ہوں اور وہ بیعا نہیں کرتے لیکن یہ خدا کی نظر میں بڑی حچی بھلی اور عزت کی بات ہے اور کرنکیوں کے خط میں بڑا واضح لکھا ہے مست ہونے سے بہتر ہے کہ شادی کی جائے اور بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں کئی نوجوان کئی نوجوان لڑکیاں میل فی میل شادی سے تو رکے رہتے ہیں بڑی بڑی نہیں رکھتے شادی سے تو رک جاتے ہیں لیکن بڑی سے نہیں رکھتے ان کو آج میں بڑا کلیر میسج دینا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ وہ شادی کے بند میں بند ہیں شادی عزت کی بات ہے حچی بات ہے کلام کے مطابق ہے عدن میں پہلی شادی قائم کرنے والا خدا ہے ان کو بلیسنگ دینے والا خدا ہے اس لیے بیا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اب یہ ہے کہ خدا کا بندہ رسول یہ فرماتا ہے کہ بیا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے سو اچھی بات ہے کہ دنیا میں شادی کو ترجی دی جاتی ہے بیا کرنا یہ جو ہے بہت عام ہے اور یہ اچھی بات ہے لیکن یہ جو شادی ہوتی ہے یہ بیا جو ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے کوئی بھی کام جو ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے کوئی بھی بیلڈنگ ہے اس کی ایک بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط نہیں تو اوپر جتنا کام ہوگا کیا مضبوط ہو سکتا ہے نہیں اب بنیاد شادی کی عام طور پر یہاں سینئر جوڑے بھی بیٹھے ہوئے جن کے بیٹوں کی بیٹنیوں کی شادی ہوئی ہے کچھ ایسے جوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اگلے دنوں میں وہ ان کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم ان کی شادی کے بارے میں کچھ بات چیت کریں یا ان کے لیے کوئی بیٹی یا بیٹا مہیا کریں تاکہ شادی ہو اور کئی ایسے بیٹے بیٹنیاں ان کے نکلیں گے وہ کہن گے اب آتے نو فکر کرن دی ضرورت نہیں میں کیتی ہوئی یہ فکر تو فلانی جگہ دے پہنچ جا آرے او اوتھے پاہ میں بارچ ہوئے نہ ہوئے اب بیٹی ہو جے تو اوتھے جانا یہ بھی بات ہوتی لیکن تو ابھی ہم بنیاد کی پہلے بات کرتے یہ تو اگلا حصہ ہے بنیاد شادی کی جب شروع ہوتی ہے کوئی بھی شخص ایک باپ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے شادی کے انتظام کی طرف نکلتی ہے تو وہ اکثر کسی بھی سینئر عزیز کو یا ایسے خادم کو جو گرو گرو میں گھومتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے کوئی دیکھیں تاکہ ان کی شادی ہو سکے یہ طریقہ کار بائبل میں بھی ہمیں نظر آتا ہے ابراہام نے اپنے نوکر شادی کا انتظام کرے اور اس طرح سے تقریبا پھوری دنیا میں ہو رہا ہے اور اب یہ کم ہو گیا کیونکہ بیٹی بڑی تکڑی ہے بیٹا بڑا تکڑ ہے انہوں کوئی ساب لائے انہوں اب بیچ والے شخص اور ماں باپ کی ضرورت کم پڑ رہی ہے آپ شاید میرے ساتھ اس بات میں ایگری ہیں تو تعلی بجا دیں اگر نہیں تو خموشی سے اس بات کو قبول کریں اور یہ درست ہے اب یہ والا جو حصہ ہے وہ نکل چکا ہے اور یہ بنیاد کا بائبل میں شادی کی بنیاد کا ایک طیب یا حصہ ہمیں نظر آتا ہے تو بیٹے کے لیے شادی کے لیے کہا جاتا ہے اور پہلی بات یہ کہی جاتی ہے پادری صاحب ایسا ڈھم انڈا ہے ایرلے کو لڑکی ہو خوب صورت ہونی بنیاد کیا ہے بنیاد کیا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یہ ہی پہلا سوال ہوتا ہے جی آپ اتفاق کرتے ہیں یہ سوال ہے یا جو وہ پہلی بات چاہتے ہیں خوب صورتی بنیاد کیا ہے بنیاد کیا ہے خوب صورتی منڈا ہونا دا پامے دینے بھی نہ نظر آئے چند دا ٹوٹا ہونا چاہید ہے کوئی لب کے لے آؤ اور اسی طرف لڑکی کے لیے بھی جب کو کہتا ہے مونڈا کو دیکھے سماٹ جا ہوئے سونا جا ہوئے خوب صورتی بنیاد اسی طرح میں نے آپ کو ایک کیو دیا دوسری کیا بنیاد ہوتی ہے کچھ اور بھی اس کے حصہ بنتے ہیں دوسری نوکری یعنی اس کی جاب ہو اس کا بزنس ہو رزگار پہ ہو اور وہ کمائی کرتا ہو اور نوکری کی بات یہ اس کی جاب کا ہونا اس کا بزنس کا ہونا بہت ضروری ہے پہلی شرط پہلی شرط دوسری شرط نوکری یہ جو ہے اب بنیاد پڑ رہی ہے جی تیسری کسی کے ذین میں ہو گھر اس کا اپنا ہو گھر اس کا گھر اس کا یہ کوئی غلط ہو نہیں اور ہی کوئی بات آگے تھوڑا سا بڑے کوئی اور بنیاد کی بات شرط جو شام نے آتی ہے جی فیملی اچھی ہو چھوٹی چھوٹا کرانا یہ صحیح بات ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پرس کرانا چھوٹا ہو ہے وجہ کیا ہوتی ہے کام کرن دی عادت نہیں یہ بنیاد ہے پیچھے جواز کیا ہے چھوٹی فیملی میں بیجنے کا جواز کیا ہے کہ ساڑی کھوٹی کام کرن جو کی نہیں دے انہیں کام نہیں کرنا سورے روٹی پکا کے انہیں نہیں دے دے اور جی نانانا بیٹھ گیا تے دیور بیٹھ گئے تے کھا پتا پر جائے گی آج تے پھر کچھ مسلاہ ہو رو جائے گا جی فیملی کا چھوٹا ہونا یہ بھی بنیاد ہے جی جی یہ تو اچھی بات ہے لیکن مجھے آج تک یہ جواب یا یہ بات یہ شرط بہت کم نظر آئی ہے نوکری ہو ہے پا باہر دے ملک چھو ہے آئے تے پھر پا میں ڈڑا ہو نا آج لیکن نوکری ہچھی ہو نہیں چاہی دی نشا نہ کرتا آو اور اور ایک بڑی وجہ بہت سارے گھرانوں میں یہ وجہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے فیملی میں آتی ہے ہم دردی یہ بھی شادی کا جواز میں نے دیکھا ہے یہ بھی بنیاد دیکھی ہے ہم دردی آپ سمجھ دیں ہم دردی ہم دردی ہم دردی سے مراد یہ ہے ایک گھرانہ ہے وہ ان کی بیٹی ہے بھانجی ہے یا کوئی اور وہ گریب لوگ ہیں اور اس کا باپ بھی مر چکا ہے ہم ہم دردی ہم اور بڑا اچھا لیکن اس کے نتیجے جو میں نے دیکھے ہیں پھر کارلے آ کے جو رسوا کردے نے جڑی ہم دردی میں پھر بات دیویکھی ہو وہ شاید تسی نہیں دیکھی ہوئے یا آپ کے پاس بھی کوئی تجربے ہوں گے جی اور ڈی 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 یہ ہو گیا ہے چوٹی فیملی چلو جے وڈی فیملی ہے دے اور یہاں نندہ ساریاں ویانیاں ہونیاں چاہی دیاں انہوں کے جا کے مشتلہ نافیس کرنا پہے جی چلے جی لالچ لالچ کی یہ کون بول رہا ہے جی زبردست ہے یہ لالچ لالچ بنیاد ہے اور اکثر و پیشتر شادی کی بنیاد لالچ پر ہے کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ہاں جی اس بچی کے لیے تعلیم بجائیں لالچ بنیاد ہوتی ہے یہ بنیاد ڈال رہی ہے اور ہاں جی شانی تین ہو گئے بلا آگے پوچھنا پہر رہا ہے تو سلسلسٹ ہے ہے ہاں جی آپ کی آپ کا جواب ابھی تک میرے تک نہیں پہنچا یہ بھی بنیاد ہے شادی کی بنیاد یہ ہے کہ منڈا اور نحایت بگڑیا ہویا ہے مہا پیوں نے کابونی ہوں نحایت بگڑیا ہویا منڈا اور اور کہنے نیری شادی کر دو سدھا ہو جے گا اوہ چاری تسی انہوں پنجی تیس سال تک سدھیا نہیں کر سکے وہ آنکے سدھیا کرے گی کہ سدھی ہوئے گی ہاں جی ہاں جی وہ سدھی ہوئے گی روز پڑی ہوئے گی انہوں چاری مشکل ہوئے گی اور یہ بنیاد درست ہے ہاں جی یہ بھی بنیاد ہے شادی کی شانی نے دسیا بڑا زبردست ہے آواز بڑی دیر تک پہنچی بڑی کوششنال میں گل لے اندی لیکن بڑی ہچھی ہونا نہیں کیتی ہے اے لیوی تالی ہم جا دو لڑکی نوکری والی ہونے چاہیے جی یہ بھی یہ بھی ایک ہمیشہ ہوتا ہے کڑی نوکری ہونے چاہیے اور ہچھی نوکری دے ہوئے ہاں سرکاری ہوئے دے ہو رج یہ بھی بنیاد ہے یہ بھی بنیاد ہے پیچھے سے کوئی آواز آئی ہے لیکن مجھ تک نہیں پہنچ سکی ہاں ہاں وہ تو ہو گئی بات جی ٹھیک ہے تو کڑی سندھی نہیں ہے ہاں مریم نے بڑا اچھا یہ بھی بات کی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے سچ بیمار رہنڈی ہے ماں بیمار رہنڈی ہے کہہ دی مونڈے دے ہو میرے گولا ہونے کام نہیں ہوندہ یہ بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں ماں بیمار ہے مونڈے دے ہو میرے گولا ہونے کام نہیں ہوندہ اچھا نو جائے دیا کھنگرانی جائے دیا یہ بھی بنیاد ہے اور یہ درست ہے یہ یہ درست ہے اس 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 درست ہے کسی کسی گھر میں ایسی ضرورت ہوتی ہے وہ بہتری بات ہوتی ہے بھائی نظیر کے لیے بھی تالیاں بجا دیں زبردست ہے اب تھوڑا سا اس سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے بنیاد اگر درست نہیں تو اس پر جو کچھ ہم اٹھا رہے ہیں وہ گر جائے گا وہ مشکل میں ہوگا وہ ٹیڑا ہوگا اس کو خطرہ ہوگا نقصان ہوگا بنیاد کے لیے سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے خوبصورتی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے خوبصورتی نہیں بلکہ سیرت پر نگاہ کی جائے خوبصورتی نہیں بلکہ سیرت پر نگاہ کی جائے کردار پر نگاہ کی جائے کاش کوئی اپنے بیٹے کے لیے جب کوئی بہو ڈونڈ رہا ہے یا کسی کو کوئی میسج پاس کر رہا ہے تو یہ کہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کوئی نجات یافتہ لڑکی کی تلاش کرنا ایسی لڑکی جس نے نجات پائی ہو ایسی لڑکی جو خدا سے پیار کرتی ہو ایسی لڑکی جس نے خدا کی حضوری میں ٹھیرنا سیکھا ہو کاش کوئی ایسا کہے اور یہ کبھی بھی سننے میں نہیں آیا یہ کچھ ہے نہیں کچھ میں کہا رہا ہے کہ ایلڈر صاحب دا تجربہ بولنڈ ہے جڑی گال میں کار رہے ہیں کیوں جو وہ اکثر ویزٹ میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم سے بہر سے لوگوں نے سوال کیا ہے یہ بات کی ہے لیکن یہ بات کبھی کسی نے نہیں کی کاش ہم صیرت کی طرف نگاہ کریں جب کوئی شخص صیرت پر نگاہ کرتا ہے کردار کی بات کرتا ہے مسیح میں ہونے کی بات کرتا ہے تو یہ بنیاد وہ بنیاد ہے جس پر آپ کچھ اٹھاتے ہیں تو وہ زبردست ہوگا بہتر ہوگا جب ہم صیرت کی بات کر رہے ہیں تو امسال کی کتاب میں اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو لکھ کے دیا ہوئے اس سے مختلف ہوگا امسال گیار میں باب کی بائیسویں آیت میں پڑھ رہا ہوں بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سوور کی ناک میں نت ہے خوبصورتی تو ہے لیکن تمیز نہیں ہے خوبصورتی تو ہے منڈا دے بڑا سونا لا بلے لڑکی بڑی اچھی ہے شکل و صورت میں بڑی زبردست ہے لیکن اس کی وہ بے تمیز ہے اس کو تمیز نہیں بولنے کا اسے کچھ پتہ نہیں تو پھر کیا بنے گا اور یہ اگر بنیاد بنا کر ہم نے شادی کی نیو جو ہے وہ اس بنیاد پہ رکھی ہے تو اگلے دنوں میں ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے اس کپل کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے بنیاد غلط رکھی ہے ایک اور اسی امسال کی کتاب میں سے بارویں باب کی چوتھی آیت میں پڑھنے کو ہوں نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوشیدگی کی مانت ہے نیک عورت کا ہونا زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کا بھی نیک ہونا بہت ضروری ہے اگر کوئی عورت نیک ہے لڑکی بڑی اچھی ہے نیک ہے بائبل پہ ایمان رکھتی ہے بائبل بیس ہے شوہر شراب بھی ہے ہر وقت مشکل ہے اس کے لیے تو بھی یہ مشکل ہو جائے گی کاش ہم ایسی باتوں کو سمجھیں لڑکے کے لیے لڑکی ڈونڈ رہے ہیں تو نیک اور صیرت زبردست بے تمیز نہ ڈونڈے تمیز والی ہو اس کا کردار صحیح ہو لڑکی کے لیے لڑکا ڈونڈ رہے ہیں تو اس کی صرف خوبصورتی نوکری اس کے بزنس پر نگا نہ کریں بلکہ اس بات پر غور کریں کہ یہ شخص خدا سے کتنا پیار کرتا ہے اور خدا سے پیار کرنے کے وسیلہ سے ہماری بچی کے ساتھ اس کا کردار کیسا رہے گا رویہ کیسا ہوگا اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اسی امثال کی کتاب 21 باب کی نامی آیت کو بھی میں تلاوت کرنے کو ہوں گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جگڑیلو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے اب یہ ہے دونوں جھڑ گئے ہیں اب بیوی بڑی جگڑیلو ہے ہر ویلے انہیں کوئی نہ کوئی نوہ ساب لائے ہوندہ ہے ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے اگر ہم اس کو دوسری طرف بھی لگائیں کیونکہ یہ دونوں کی زندگی ہے یہ ایک کپل ہے دونوں مرد اور عورت ہیں اور مرد اگر جگڑیلو ہے آن دیا ہی انہیں کوچھ نہیں بس لڑائی دا کوئی بان نہ پھایا ہی انہیں اور ڈنڈا پھڑیا ہوندہ ہے موچ گالا ہون دیا نے اگر دونوں فریقوں میں سے ایک ایسا ہے تو اگر گھر بنیاد رکھی تھی کیونکہ گھر بنیاد ہوتی ہے نہیں جی اور کاراپنا ہونا چاہیدہ ہے کرتے انہیں کڑیلو چنگا دے دیتا سونا دے دیتا لیکن ڈنڈا بھی نال پھڑیا ہوئے ہیں تو پھر کیا کام ہونا پھر بنیاد جو ہے وہ غلط ہوگی ہم نے صرف گھر پر دیکھیا ہے ان کا گھر اچھا ہے اچھی بلڈنگ ہے وہاں جو ہے اس کی رائش اچھی ہوگی یہ بہتر زندگی بہتر کرے گی لیکن یہ مناسب نہیں یا لڑکی دونوں اگر ان میں سے ایک بھی فریق صرف جگڑے دے نہیں جمع ہوئے ہوئے ہیں جو غلط ہیں جگڑے لو اور جگڑے لو مرد اجدواج کے لیے مشکل ہے گھر بنیاد نہیں امن اور شانتی بنیاد ہے اور اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جوٹ ایک بہت بڑا جو ہے بنیاد ہے اس موقع پر بہت سارے لڑکی کی خاندان کی باتیں جو اس میں جو کنوں کنے چولے کیا نام بولتے ہیں جو شادی کراتا ہے اور وہ اکثر میں نے دیکھا ہے اوہ دردیاں میں ہی تو اوہ دردیاں بڑیاں گلیاں گلیاں چھپا جانے چھوٹ ہی ایک دوسرے ندرس ہی جا رہے ہیں ان دن جھوٹ جو بنیاد ہو تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے پچھلے دنوں میں ایک لڑکے والوں نے ہمیں اپنے گھر میں بھلایا اور وہ چاہتے تھے کہ ایک شادی کا انتظام اس کے ان کے بیٹے کے لیے ہو تو انہوں نے بڑی زبردست مجھے یہ بات لگی کہنے لگے پادری صاحب کاربوہ تے شکر گزاری ہے ساڑے بچے نو شگر ہے اورے لئی شادی دا انتظام کرنا ہے لیکن کاربوہ لیا نو پہلا داست دینا ہے کہ اس بچے نو شگر ہے اور مجھے بہت حچہ لگا میں نے خداون کی شکر گزاری کی کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سچیائی پر قائم ہیں جو سچیائی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کو اکثر لوگ جو آنا وہ چھپا دیتے ہیں اور یہاں ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے ان کے بیٹے کو شگر تھا اور جہاں کا ہی رشتہ ہوتا تھا تو وہ آپیوں ہی کہتے پہن جانا ہے کہنا ہے شگر جے کیونکہ سچیائی اور خدا کا شکر ہو کہ اس کی شادی ہوئی بڑی زبردست ہوئی ہے اور ان کا نباہ بھی بڑا اچھا ہے لیکن اس لڑکی کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کو شگر ہے جوٹ بنیاد نہیں ہے کئی دفعہ جوٹ بول کر ایسی بنیاد بنا دی جاتی ہے جس کے سبب سے مشکل ہوتی ہے اگلے دنوں میں جوٹ کو کبھی بنیاد نہ بنائے یہ ایک آگے جا کر خاندان کی تشکیل ہے ایک بقائدہ ایک بلڈنگ کو ہم اٹھا رہے ہیں امارت کو اٹھا رہے ہیں اس میں جوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سی باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں میں نے ٹائم پر نگاہ کی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا دوڑ کے رواؤ ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ایک اور بات جو ان دنوں بہت عام ہو گئی ہے کہ لڑکی اور کچھ لڑکوں کے بھی بات ہو رہی ہے عام طور پر لڑکیاں ہماری وہ غیر قوموں میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ آپ کو بتا ہے ہاں کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ ہو رہا ہے جرا اپنا ہاتھ صرف اٹھا دیں غیر قوموں میں شادیاں خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو لیکن دیکھنے میں جو آ رہا ہے ہماری قوم کی بہت ساری لڑکیاں غیر قوموں میں شادی ان کی ہو رہی ہے بہت ساری ایک دو نہیں ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ ریشو جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور غیر قوموں میں ہماری لڑکیاں جو ہیں اور بلکہ میں نے یہ دیکھا لڑکے بھی وہ بھی جو ہے ہو رہا ہے اور اس کے سباب سے میں نے خاندانوں کو دکھ میں دیکھا ہے اور مشکل میں دیکھا ہے جی آپ اس حوالے کو سنیے استشنا کی کتاب میں سے ساتھوں باب تیسری آیت استشنا ساتھ تین اور اس نے تجھ کو آجس کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان سے پڑھ رہے ہیں بیٹا استشنا ساتھ تین جی 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 استشنا ساتھ تین تو ان میں بیا شادی نہ کرنا ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں بڑا واضح میسج ہے کہ غیر قوموں میں شادی نہیں کرنی آج بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے سامنے بے باس نظر آتے ہیں اور خود دی اورا ویاکہ دینے اور کچھ نہیں تو اگر باپ کو ہم دیکھے بعض دفعہ وہ نہتا ہوتا ہے ماں کڑی دے نال ملین دیئے شاید آپ اس سے خواتین شاید اتفاق نہ کریں ماں کو سارا پتا ہوتا ہے اور آپ منڈا کی ہو جا ہے پیو نالو پیلا انہوں پتا ہوتا ہے اور یہ کڑی کیڑیاں رہو آتے وے ماں نو اے دا سارا پتا ہوتا ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کر رہا ہوں اور ماں کو سب پتا ہے کب کیسے یہ لنک ہوا ہے کیسے یہ ڈیویلپ ہوا ہے یہ لنک اور وہ اس میں خموش ہے بیٹی کی وہ طرف داری کرتی چلی جا رہی ہے اور آخر کو نتیجہ بڑا بیانک ہے تُو اپنی بیٹیاں ان کو نہ دینا ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو نہ بھیانا غیر قوموں میں تمہاری بیٹیاں بھیا ہی نہ جائیں اور پھر تُو اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں نہ لینا یہ میسج ہے اور میں ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جو ہے زور زبردستی کی اور جو ہے وہ انہوں نے غیر قوموں میں شادی کر لی اور اس کے بعد میں ان کو ان کی حالت جانتا ہوں کہ کس قدر وہ خوار ہوئی ہیں کس قدر وہ ضلیل ہوئی ہیں اور کتنی پھر قندیاں جان نہیں چھوٹ دی پئی ہونا کئی بیٹیوں کو میں جانتا ہوں جو ایسی حالت میں ہیں اور کئی بیٹوں کو میں جانتا ہوں ہمارے میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں شادی ہو گئی ان کے مخلطین بچے بھی ہو گئے لیکن انہوں نے پھر پیچھا کیا اور وہ اب لڑکی پھر واپس جا چکی ہے غیر قوموں میں شادی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے اور جب ہم کرنیوں کے خات کو دیکھتے ہیں دوسرے کرنیوں اس کے چھٹے باپ کی چودھویں آیت دوسرا کرنیوں چھٹا باپ چودھویں آیت بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو کئی دفعہ ہم اپنی بات کرتے ہیں ہم ایک ایمان رکھتے ہیں ہم ایک ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں ہم ایک عقیدہ رکھتے ہیں ہم ایک کتاب رکھتے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہیں اس کو ہم ترچی دیتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہر ایک بات جو ہے وہ ازل تک قائم دائم ہے اور ہم اس آئین اور قانون کے تائد اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو بے ایمان جو ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں وہ ہمارے ایمان میں نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے نہ ہموار جوے میں جت سکتے ہیں یہ جوائی ہموار نہیں ہیں تو کیسے بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں کیسے ہم ہچے کی بلائی کی بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں نہ ہموار جوے میں نہ جتو کبھی بھی کوشش کریں دیکھیں مائیں باپ بیٹی اگر غلط راہ پر جا رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ گڑ بڑ ہے مشکل میں ہے تو سٹینڈ لیں ابتدا میں شروعی میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس کو جو ہے اس لنک کو جو ہے بلکل کٹنے کی کوشش کریں اس کو سپورٹ نہ کریں کیونکہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے روشنی کا اور تاریکی کا کوئی جھوڑ نہیں ہے جب خداون نے آپ کو روشنی کا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو تو نور کے ساتھ تاریکی کا کیا میل جول ہے اپنی بیٹی کو سمجھائیں وقت پر سمجھائیں اپنی بیٹے کو سمجھائیں وقت پر سمجھائیں فوری طور پر ایکشن لیں یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہو جے گا کوئی نہیں اللہ تے بچی ہے اللہ تے بچہ ہے نہ سمجھے چل خیرے چار دن یہ نہیں چار دن کے لیے نہیں چھوڑے ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑے ایک منٹ کے لیے ان کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے کیونکہ نہ ہمار جوا آپ کو بعد میں مشکل دے گا اور وہ ماں پھر میں نے ان کو روتے دیکھا ہے ان باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے پھر کہیں نہیں ساں نو سمجھی نہیں آئی تانو سمجھ کدن آنی ہے ساڑی جوان الاد ہوگی تانو سمجھ نہیں آئی کہ دیت اسی نکمید ہے بے وگوف ہو اپنے آپ کو جو ہے بہتر بنائیں اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنی جو ہے اصلاح کریں وہ لڑکی وہ لڑکا بھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب ہم بات کرتے ہیں کامیاب شادی پہلی بات کامیاب شادی کے لیے بنیاد کا درست ہونا بہت ضروری ہے اس میں جوٹ لالج فریب یہ بلکل اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اگر کامیاب شادی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی بیٹی کی تو اس کی بنیاد جوٹ پر کھڑی نہ کریں لالج پر کھڑی نہ کریں صرف اور صرف خوبصورتی پر کھڑی نہ کریں اس کی بنیاد ایمان پر قائم کریں اس کی بنیاد خدا کی حضوری میں قائم کریں اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے میں والدائن کو یہ کہوں گا اکثر دعا ہم شروع کرتے ہیں کرتے ہیں بڑے والدائن اور جو جوان ہو جانے ہیں پھر کہنے ہونے ننو شادی تے بنچ بننا انہ لئے دعا کرنے شروع کر دیں میں یہ کہوں گا آپ کو مشوہ دوں گا آپ کے گود میں آپ کی گود میں جب آپ کی بیٹی آگئی ہے تو اس کے لیے اسی وقت اس کے اجدواج کی فکر کرنے شروع کریں آپ کی گود میں خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے تو اسی دن سے اس کے لیے دعا کرنے شروع کریں اس کے بہتر ہچے اس دواج کے لیے ساتھی کے لیے دعا مانگنے شروع کریں اکثر لڑکیاں لڑکے میں بالکے کہاں گا کہ اماندار کرانیاں دینے اماندار اپنے آپنوں سمجھ دینے وہ بھی گلتی پہ ہیں اکثر لڑکیاں مونڈا اے ہو جے اللبیا ہویا جڑا وگڑیا ہویا اور کہیں اسی ریلی روزہ رکھ نہیں ہے میں پاتری صاحب تیرا پلا ہو جے تیرے روزہ تیرے روزہ نا ٹھیک نہیں ہو تیرے روزہ نا ٹھیک ہونا ہاں جی تو انہوں صدہ کے لیے نہیں جی نہیں نہیں اسی تے اے جڑی ہے رو جتنی ہے ہاں جی رو جتنے کے لیے کلام کی ضرورت ہے شادی کی ضرورت نہیں ہے رو کیسے جیتی جاتی ہے پاتری صاحب روہ کلام رہ جتن کے شادی نا ٹھیک ہے ہاں کلام کے ساتھ ہاں یہ شادی نا رو جتنے ہیں کئی واری مونڈیاں نا ٹھیک ہے پاتری صاحب میں بس ایسلی ہوتے شادی کرنے ہاں میں ایس کڑی نا جتنے نجات پا جے گی وہ تیرا پلا ہو جے تیرا تریکہ ہی گلتی ہاں کڑی کوئی انہاں بڑیاں ساری کڑیاں کڑیاں ہاں ہاں پاتری صاحب مونڈیاں لیکن ہے بڑا چنگاں میں چنگاں کی مسئلہ ہے ہاں کلام کی بنیاد پر نجات ہے کلام نجات کا وسیلہ ہے اور کلام کو ترچید ہے اور اس کو کلام کی حالت میں نجات یافتہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا رشتہ جھوڑے اگر آپ خود ہی کر رہے ہیں آپ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں اور خود ہی کر رہے ہیں لڑکی یا لڑکا تو وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کو بنیاد بنائے وہ نجات کو بنیاد بنائے وہ خدا کو ترچید ہے اور وہ خدا کو سامنے رکھے اپنے روزے ہاں جی اپنی جڑی ریاضتیں اوہ خدا انہوں نہ دکھاؤ اوہ نجات پا سکتا ہے کاش اور ہی نجات دے لئی شادی لئی انہوں چون کے فیر نہیں اس تو پہلا ہی انہوں نے دعا دی ضرورت ہے یہ سایہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے اٹھاون باب میں بڑا واضح میسج ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے روزہ رکھیں یہ شرط رکھ کر یا کچھ اپنا مقصد ڈھونڈ کر اس کے لیے کام کرنا کیا اس کو لالچ کریں گے کہہ سکتے ہیں ہاں جی تو فیرتے ہو طریقہ ہی غلط ہو گیا تو کامیاب شادی کے لیے ضروری ہے کہ محبت اور پیار اور وفا کو ہم سامنے رکھیں کامیابی شادی کی اس بات میں ہے پہلی بات محبت اور پیار کو ترجیح دی جائے اور محبت کلام کے مطابق پہلا کرنٹیوں تیرواں باب آپ کو یہ میں ہومورک دے رہا ہوں انہیں نہ کر لینا ہاں جی پہلا کرنٹیوں تیرواں باب اور اس کو ضرور پڑھئے گا اور اس میں محبت کی جو کوالٹی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ محبت برداشت کرتی ہے سیہ لیتی ہے سبر کرتی ہے ان باتوں کو شیخی نہیں مارتی اور یہ ساری باتیں یہ جو ہے اگر ایسی محبت کو آپ اپنی سامنے رکھیں گے تو کامیاب اور بہتر شادی ہمیں جو ہے مل سکتی ہے اور پھر یہ ہے محبت کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو خاص میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس کی اس کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ وعدے وہ اہد جو خدا کی حضوری میں خدا کے سامنے اور کلیسیہ کے روبرو کیے گئے ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور میرے دل میں آ رہا ہے کہ ان وعدوں کو لکھ کر گھر میں لگا دیں روز انہیں پڑھو ہاں جو میں باں پاکے ایچھے چرچ ایچھے یا اگے پچھے ولی میں دے پجیاں پھر دیں یا پجیاں پھر دیں یا پجیاں پھر دیں ان جی روز باں پاکے تو اس اہد جیڑا کیتا ہوئے اس لکھے لے کے سامنے روز پڑھا نہ پھر گھڑ بڑھ ہوئے گی ہاں وہ وعدہ یاد نہیں رہندے ہاں وہ الپول جاندے نہیں اور جب وعدہ یاد ہی نہیں رہاتے انہوں وفا کی کرنا ہے ہاں نہیں پھر وفا ہوگا نہیں اگر وعدہ وفا نہ ہو تو وعدہ کا وجود ہے ہاں پھر جفا ہو جائے گا ہاں بے وفا بالکل ختم ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس بات کو سمجھیں اور ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں ملاکی کی کتاب میں سے جو شہر بے وفا نکلتے ہیں ان کے لیے خدا کا کلام میں ملاکی کی کتاب دوسرے باب میں بڑا واضح میسج ہے چودمی آیت سے سولمی آیت تک تو بھی تم کہتے ہو کہ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ خداون خداون تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہ بیوی ہے اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواں موجود تھی پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو پس تم اپنی نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الفاج فرماتا ہے اس لیے تم اپنی نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو شکریہ جی یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری دکھا جو تیری جوانی کی بیوی ہے اور خداون اس بات کا گواہ ہے کہ تُو نے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے جب نکاہ ہوتا ہے تو ہم سبوں کا مسیحیوں کا ایمان ہے کہ جہاں دو یتین اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہاں ہمارا خداون ہاں جی موجود ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں موجود ہوں گا موجود ہے جب وہ یہاں موجود ہے اس کے سامنے تُو نے وعدے کیے اور اب تُو بھاگ رہا ہے ان کے سامنے تُو نے وعدے کیے اب تُو بھاگ رہی ہے کئی دفعہ دونوں فریقوں کی بات ہے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی گڑڑ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ ان وعدوں کی وفا کر کیونکہ خدا اس بات کا گواہ ہے کہ تُو نے اس کے ساتھ وعدے کیے تھے اور بے وفائی نہ کر یہ تیری منکوحہ بیوی ہے یہ تیری رفیق ہے یہ تیری دوست ہے تُو اس کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان میں بے وفائی نہ کر کیونکہ پھر اگلے سے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا کے پاس بے شک اور روا بھی تھی لیکن اس کے لئے ایک ہی مہیا کی گئی ہے اور تُو ہی دو دو شادیاں دے پیچھے نہ پا جا آج بڑا رواج ہو گیا ہے مسیحوں میں بھی بندے نے دو دو شادیاں رکھیں آنے ایک ایک گر جائے 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 ایک دوسری گر جائے جائے ہاں کدھی اورے نالوس گر جائے 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 کدھی اورے نالوس گر جائے جائے کبھی ایسا آپ کو دیکھا ہوگا تجھے ایک ہی شادی کرنی ہے اور ایک کے ساتھ جو تُو نے وعدے کیے ہیں اور شادی تیری ہوئی ہے بیوی تیری ہوئی ہے جڑی پہلی نکاہ چاہی سی نکاہ تو کریشن ٹوٹتا ہی نہیں آگے چلکا تھوڑی سی اس پہ بھی بیواد کریں گے تو تُو نے یہ شادی کی ہوئی ہے یہ گڑ بڑ ہے یہ شادی کے زمرے میں آتی نہیں ہے مسیحی ایمان میں اور تُو غلط گھوم رہا ہے لے کر اس کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہے یہ تیرے لئے اچھا نہیں شادی ایک ہی ہے ایک ہی تجھے بیوی کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا ہوگا اور جو ہے تجھے خیال کرنا ہوگا بے وفائی نہیں کرنی اور تلاق سے میں بزار ہوں تھوڑی دیر بعد تلاق پہ بات کریں گے تلاق سے میں بزار ہوں کون کہہ رہا ہے تلاق سے میں بزار ہوں اس پر میں چاہتا ہوں کہ اگلے سے میں بات کرتے ہیں یہ تو بے وفا شوہر کی بات ہو رہی ہے بے وفا بیوی کی بھی بات ہم دیکھتے ہیں مثال دوسرے باپ کی ستارویں آیت سے انیسویں آیت تک جو اپنے جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خدا کے اہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا جے اب پہلے سے میں ملاکی کی کتاب میں بے وفا شوہر کی بات کی جا رہی ہے اب یہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ جو اہد باندھا ہے جو وعدے کیے تھے ان کو وفا نہیں کر رہی یہ بھی بادچلنی میں نکل گیا ہے وہ بھی بادچلنی میں نکلا ہے اور بہت ساری عورتیں میں نے یہ دیکھیا ہے کئی لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی بے وفا نکلتی ہے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ غیر مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور ان کی زندگی ہچی نہیں اس کو بھی ضرورت ہے اس اہد کی وفا کرے اس وعدے کی وفا کرے اس کو مرد کو بھی ضرورت ہے دونوں ہی جب ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا اہد باندھ چکے ہیں تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی منڈا جڑا ہے وہ کوئی ہور لڑکی دے پچھے پجا پھرے تو لڑکی جڑی کسے ہور منڈے دے پچھے پجی پھرے یہ بھی غلط ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے طلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ملاکی دوسرے باپ کی سولویں آیت میں جس کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق سے میں بیزار ہوں اس کی کیا مہنی ہے طلاق سے میں بیزار ہوں بیزار کب ہوتا ہے بندہ تنگ آ جانا ٹھیک ہے جی اب مسیحی دنیا میں طلاق جو ہے بے شک اس کو سیپریشن ہم کہتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ طلاقی لفظ بول رہے ہیں بڑے منڈے بڑے بلکہ کئی دفعہ میں نے کچھ والدین کو دیکھا پارساں دیکھتے ہیں طلاق بیٹھئے انہاں اپنے کار بڑی ساری ایسی باتیں میں نے سنی ہیں اور کئی دفعہ لڑکی والے بڑے تکڑے نے کہی لڑکی والے بڑے تکڑے لینی طلاق ہے لینی طلاق ہے اور خدا طلاق سے خدا طلاق سے بیزار ہے وہ خوش نہیں ہے اگر کوئی شخص طلاق کی طرف نکلتا ہے بیوی کو چھوڑنے کی طرف نکلتا ہے بیوی شوہر کو چھوڑنے کی طرف نکلتی ہے تو خدا راضی نہیں ہے خدا آپ سے بیزار ہے ایسے لوگوں سے بیزار ہے اور ایسے والدین جو کہنے ہیں مُنڈی آتو اینو دے طلاق ایک ہفتے جھ تیرا دجانکہ کرانگا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خدا طلاق سے بیزار ہے ایسی مائیں کنیا نے ہونتے لینی طلاق ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خدا طلاق سے بیزار ہے طلاق مسیحی دنیا میں خدا نہیں جاتا کہ طلاق ہو خدا کا کبھی بھی ایسا منصوبہ نہیں تھا آدم اور ہوا کے لیے کہ ان کو آج جوڑا جائے اور پھر یہ طلاق کی حالت میں ہو خدا طلاق سے بیزار ہے طلاق ہچی بات نہیں ہے یہ خدا کی نظر میں نہائید بری بات ہے اور جب ہم مطی کی انجیل کو پڑھتے ہیں پانچ میں باپ کی تیسویں اور بتیسویں آیت تو یہاں ایک گنجیش نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے جی سنیے گا ہر کوئی ہشیار ہو اس اسے کو غور سے سنیں یہ سمسی نے کہا طلاق شروع سے نہیں تھی چلو یہ ہو ہی رہی ہے یا اس طرح سے ہے تو صرف مرد اس حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے اگر وہ بدکار ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ شوہر کے ہوتے ہوئے غیروں کے ساتھ اس کا تلق ہے اس صورت میں وہ اسے چھوڑ سکتا ہے اور عورت کے لئے بھی یہی ہے اگر اس کا مرد غیر عورتوں کے ساتھ ہے تو اس بنیاد پہ وہ بھی اسے چھوڑ سکتی ہے لیکن بنیاد کیا ہے حرامکاری زناکاری بے وفائی بنیاد کیا ہے حرامکاری حرامکاری لیکن آج جو سیپریشن ہو رہی ہے یا جس کو آپ تلات بھی کہہ رہے ہیں وہ اس جواز پہ نہیں ہو رہی اے پاری صاحب اے کڑی نو نہیں اسی رکھ سکتے بڑی لڑا کی ہے اے نا تے مو اپنا نہیں ہے یہ زبانیں ڈیوڈی ہیں یہ بنیاد ہے یہ اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے یہ نہیں جواز تو صرف ایک ہے یا پاری صاحب اسی اپنی کڑی اے نال مزید نہیں رہن دینی اہت نشہ کر دے روزہ کے انو مار دے یہ اچھا تو نہیں ہے اگلے اسے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بات آتی ہے یہ بے وفائی ہے لیکن یہ طلاق کا جواز نہیں ہو سکتا والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے لڑکی کو لڑکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جواز نہیں ہو سکتا طلاق کا الہدگی کا گھر کو چھوڑنے کا بڑی نوکہ روکڑنڈا اے جواز نہیں ہے اور ایک ہی جواز ہے جس کی بنیاد پر طلاق ہو سکتی ہے اور وہ ہے حرامکاری لکہ کی انجیل کا بھی حوالہ پڑھ دیجئے گیا سولم باپ کی اٹھارویں آیت لکہ سولہ اٹھارا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیعہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیعہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے جی اسی سے کو غور سے سنیے اس پر دھیان دیجئے اگر کوئی شوہر حرامکاری کے سوا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری شادی کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے حرامکاری کے زمرے میں یہ آتا ہے اور بہت سارے پاسٹر غلط جا رہے ہیں ایسے لوگوں کا بعد میں نکاح جائز ہی نہیں ہے اگلے اسے میں اس بات کو بھی اور زیادہ واضح کیا جائے گا ان پاسبانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ایسے لوگ جو سیپریشن کی حالت میں ان کا نکاح باندھتے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کہتے لگتے ہیں نہیں کرتے ہیں شکر گزاری ہے کہ کسیلی اچھی گواہی ہے کسی کی اچھی گواہی ہے وہ ایسا نکاح نہیں باندھتے میں کہا گا وہ کلامتے نے تجڑے کہیں دے نہیں ایسی کلامتے ہیں وہ کلامتے نظری نہیں ہوں دے وہ کیتا نو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار دے پچھے تسی ایک غلط کم کر دے انہا نو ایک زناکاری دا سیٹیپ ٹیک دے 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 کیوں ہو رہا ہے یہ غلط ہے اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ شادی کرتا ہے مرد تو زناکاری میں آتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے وہ بھی حرامکاری میں آ رہا ہے اور یہ بات کس نے کہا ہے یسو مسیح نے یسو مسیح نے منن والے ہو ہاں بڑے ادھیاں کنیا کیا ہے گالکھوں نہیں سکتے ہیں منن والی نہیں اور شکر گزاری مردہ والو باز آئی ہے ہاں ہاں یہ بات کس نے کہا ہی یسو مسیح نے کہا ہی ہے کوئی عام شخص کہنے والا نہیں ہیں یسو مسیح نے کہا ہے کہ ایسا شخص حرامکاری کرتا ہے اور ایسی عورت حرامکاری کرتی ہے اور اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حوالہ مرکس کی انجیل میں سے دیکھتے ہیں دسویں باب گیارویں بارویں آئیت مرکس کی انجیل دسویں باب گیارویں اور بارویں آئیت اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیعہ کرے تو زنا کرتی ہے اب عورت کا بھی اس حصے میں ذکرہ آگیا ہے کئی دفعہ جو ہے نا عورتہ بری نے اب اس حصے میں بڑا واضح ہے کہ اگر عورت بھی ایسا کرتی ہے حرامکاری کے سوا اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ شادی کر لے تو وہ بھی حرامکاری کر رہی ہے اور شوہر کر رہا ہے تو بھی حرامکاری کر رہا ہے اس لیے نکاہ میں بندنا مسیحی ایمان میں بڑی زبدست اور بڑی اتم بات ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شادی کے بعد جو ہے ہمیں ہچی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ایک اور ہوالا پہلا کرنٹھیوں ساتھویں باب آٹھویں آج سے گیار می آج تک پہلا کرنٹھیوں ساتھویں باب آٹھویں سے گیار می آج تک پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاہ رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر لے نہ شوہر بیوی کو چھوڑے اب اسی سے میں اگر separation ہو جاتی ہے رسول یہ کہتا ہے الگ ہو ہی گئے ہو تو دونوں فریق بے نکاہ رہیں گے دونوں فریق ان کا نکاہ نہیں ہو سکتا دونوں فریق بے نکاہ رہیں گے اور ان کے جڑنے کی گنجائش ہے کیونکہ طلاق نہیں ہوئی اگر حرامکاری پہ مقدمہ لگا تھا عدالت نے اس کو ثابت کر دیا ہے حرامکاری کے لیے صرف مو زبانی نہیں ہاں جی ہے بڑی بھنکار جے پاڑی صاحب ٹھیک ہے طلاق ہوئی ایسے نہیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کوٹ میں ٹھیک ہے یا لڑکی اپنے شوہر پر یہ بات کہتی ہے تو اس کو بھی عدالت میں اس بات کو ثابت کرنا ہوگا اس کے بعد عدالت سے ان کو طلاق ناما مل جائے گا جب یہ جواز نہیں اور یہ جواز ہے کہ لردے چگردے بڑھانے ہر ہوئے لے ایک دوسرے نہ رہا ہی نہیں سکتے اور یہ جواز بنا کر جو ہے نا ہو گیا ہے تو عدالت بھی طلاق نہیں دیتی سیپریشن کا ایک سیٹیف ٹیک دیتی ہے اے دونوں فریق لردے بڑھانے دونوں نے کیا ہے کہ ایسی کٹھیا نہیں رہنا لہذا اے لا گلا گرینگے اے عدالت لکھ کے دیں دیئے تو پادری پھڑ کے عورتیں نگاہ کر دیں دا اور رسول کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سیپریشن کی حالت میں آئے ہیں تو پھر یہ سیپریشن کی حالت میں رہیں گے اگر ان کو کسی وقت ہوش آ جائے کہ ہمارا پاک نکاب بندہ تھا ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرنا تو کسی بھی موقع پر پھر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں مجھے ہچی طرح یاد ہے ایک شادی ان کی ٹوٹ گئی سیپریشن ہوئی اور سیپریشن کے غال بند پندرہ یا اس سے زیادہ سالوں کے بعد ان کو ہوش آئی اور پھر وہ اکٹھے ہو گئے شاید پندرہ سے بھی زیادہ مجھے سہی طرح ابھی یاد نہیں آرہا وہ پھر کٹھے ہو گئے کیونکہ گنجائش ہے گنجائش ہے لیکن ان کی سیپریشن پر شادی کی گنجائش کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے اگر نہیں کٹھے ہو کٹھے ہو گنجائش ہے سیپریشن پر نکاہ کی گنجائش نہیں ہے وقت نہیں کہ ہم کچھ اور زیادہ اس پر بات چیت کریں میرا جی میں آ رہا ہے قرآن چاہتا ہے تو ایک سیمنار رکھیں گے اس پہ بہت ساری باتیں کیسے آ سکتی ہیں اور یہ بھی آ رہا تھا میرے دل میں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو سیمنار رکھیں تو صرف کپل نہیں آن کڑیاں منڈے سارے ہی آن اور ان کے ساتھ بات چیت ہو کیونکہ ان نے بھی آگے جا کر اجدواج کے سفر کو شروع کرنا ہے آئیں ہم اپنے سر خداون کی حضوری میں جکائیں خداون کی ستائش اور تعریف اور تمجید کرنا شروع کریں کوائٹ سے درخواست ہے پوزیشن لے لیں ہم دعا مانگیں گے وقت ہے کہ ہم کپل جو ہیں ان کو بلیس کریں ہالیلویہ تھینکیو جیسس ستائش ہو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اور جو ابھی چرچ میں کپل موجود ہیں آپ کٹھے سامنے آنے کی کوشش پس پس perceived